آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ خمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خرمقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں تیار ایس ارکان اسمبلی کو خریدے کی کوشش کا معاملہ ہائی کورٹ نے تحقیخات کی دے دی ہے اجازت تیار ایس ارکان اسمبلی کی خریداری کے مقدمے کی تحقیخات پر آئید حکم التوا کو ہائی کورٹ نے برخواست کر دیا ہے عدالت نے سابق میں تحقیخات پر روک لگانے سے متعلق فیصلے کو برخواست کر دیا ہے بی جے پی لیڈر پرمینڈر رنڈی کی جانب سے داخل کردہ درخواست پر سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے مہینہ بات پولیس کو کیس کی تحقیخات کی اجازت دی ہے سماعت کے طوران عدالت نے کہا کہ اس طرح کے مقدمات میں زیادہ دن تک تحقیخات کو روکنا درست نہیں ہے سی بی آئی یا آزادارہ تحقیخات ادارے کے ذریعے اس مقدمے کی تحقیخات کے لیے بی جے پی کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر عدالت نے گہرائی سے تحقیخات کی ضرورت پر زور دیا ہائی کورٹ نے تحقیخات کے پیشرفت پر جوابی حال اپنامہ داخل کرنے کی پولیس کو ہدایت دی اس مقدمے کی آئندہ سماعت اٹھارہ تاریخ و ملتوی کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے حکمی التواب ارخواست کر دنے کے بعد پولیس کی جانب سے تین ملزمین کو حراست میں لے جانے کا امکان ہے ہائیدر آباد میں درندہ صفت باپ نے کمسن بچے کا خطل کر دیا ہائیدر آباد کے علاقے نریک پیٹ میں ایک اشارہ بھی ظالم شخص نے اپنے کمسن بیٹے کا پیٹ پیٹ کر خطل کر دیا پورا معاملہ یہ ہے کہ جے جے نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں صدھاکر ووچمن کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنی بیوی دیویا اور دو سالک بیٹے جیمن کے ساتھ رہتا تھا بیوی گھرے لو ملازمہ بتائی گئی ہے صدھاکر کل رات حالت نیشہ میں گھر پہنچا اور اس نے بیوی سے شراب کے لیے رخم طلب کی بیوی نے انکار کر دیا بیوی کے انکار پر شوہر نے بیٹے کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی بیوی نے سمجھا کہ وہ صرف دھمکی دے رہا ہے اور اس بات کو نظرانداز کر کے وہ کام پر چلی گئی بیوی کے کام پر چلے جانے کے بعد صدھاکر نے برہمی کے عالم میں بیٹے کو خطل کر دیا حیدرباد میں آن لائن سٹور کا سامان لے جانے والی گاڑی شولا پوش آن لائن سٹور کا سامان لے جانے والا ایک ٹرک شولا پوش ہو گیا یہ حادثہ شہر کے مضافات علاقے چوٹوپل منڈل کے دنڈا ملکاپور کے پاس نیشنل ہائیوی 65 پر آس صبح پیش آیا پولیس کے مطابق یہ ٹرک ویجہ بارہ سے حیدرباد کے سمت آ رہا تھا ڈرائیوئر نے جیسے ہی محسوس کیا کہ گاڑی میں آگ لگی ہے اس نے گاڑی روک دی اور امرجنسی فون نمبر پر فون کر کے فائر انجر بھیجوانے کے خواہش کی اس حادثہ میں کسی کے جھلسے یا موت کی کوئی اطلاع نہیں ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں قریب ایک کروڑ روپے مالیتی نقصان ہوا ہے سمجھا جاتا ہے کہ گاڑی کی بیٹری میں شورٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگی مزید تخیقات جاری ہے تلنگان اسمبلی میں ٹی آر ایس کی عددی طاقت بڑھ کر ایک سو چار ہو گئی الہیدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد مسلسل دوسری مرتبہ اختدار حاصل کرنے والی ٹی آر ایس کی اسمبلی میں دن بدن طاقت بڑھتی جا رہی ہے ریاست میں اسمبلی کے جملہ ایک سو انیس سیٹیں ہیں جس میں ٹی آر ایس کی تعداد بڑھ کر ایک سو چار ہو گئی ہے دوہزار اٹھانہ میں منقضہ عام انتخابات میں حکمران ٹی آر ایس پارٹی کو اٹھیاسی اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی دوسرے جماعتوں کے ارکان اسمبلی کی ٹی آر ایس میں شمولیت اور زمن انتخابات سے ٹی آر ایس نے مزید سولہ سیٹوں کا اضافہ کر لیا ہے جس کے بعد حکمران جماعت کی عددی طاقت بڑھ کر ایک سو چار تک پہن گئی ہے تلنگانہ میں اسٹی تحفوزات میں اضافے کو خطرہ نہیں ہوگا کیسی آر نے کہا چیف منسر چندر شکر رہو نے معاشر پاس ماندہ تبخات کے لئے دس فیصد تحفوزات کے حق میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تلنگانہ میں تحفوزات میں اضافے کے راہ میں رکاوٹ دور ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ دس فیصد تحفوزات کے برخرارے کے حق میں کل فیصلہ سنایا تھا تلنگانہ حکومت اسٹی تبخی کے بوجودات چھ فیصد تحفوزات کو دس فیصد کرنے کے حال میں جیو جاری کر چکی ہے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد چیف منسر نے پارٹے قائدین کے ساتھ انجلاس میں کہا کہ تلنگانہ میں اسٹی تبخی کے تحفوزات میں اضافی کے راہ ہموائے ہو چکی ہے حکومت نے اسٹی اور مسلم تبخات کے تحفوزات میں اضافی حق میں اسملی میں قرآن دات ممزود کر کے مرکز کو روانہ کیا تھا لیکن مرکزی حکومت آج تک ممزودی نہیں دی حکومت نے اسٹی تبخی کے موجودہ چھ فیصد تحفوزات کو بہا کر دس فیصد کرنے کے لیے سرکاری احکام جاری اب جبکہ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی اضافی تحفوزات کو برخواہ رکھا ہے لہٰذا چپ نے صرف امید ہے کہ تلنگانہ میں مجموعی تحفوزات کے پچاس قصص سے تجاپس کرنے پر کوئی خانومی پیچنٹ کی پیدا نہیں ہوگی ظلے میں تک میں درجہ حرارت 13.8 ڈگری درجہ بحق میں موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہفتے تک موسم خوشک رہے گا اپنی ریپورٹ میں اس نے کہا کہ آئندہ دو دنوں کے دوران موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا امگان نہیں ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تلنگانہ میں موسم خوشک رہا ریاست میں قلترین درجہ حرارت 13.8 ڈگری سلسیلس پیر اور منگل کے درمیانے شب زلے میں تک میں درچی آ گیا تھا واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ریاست میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے چلتی بس کے ٹائے نکل گئے پچاس مسافرین بال بال بچ گئے ریاست تیانترہ پندش کے زلے سرکا کو لمحے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا پہلے ویلوگو میں بس جو پالسا پورم سے اچا پورم کی سمت جا رہی تھی کہ اس بس کا ایکسل چوڑ گیا جس کی وجہ سے بس کے کچھے ٹائے نکل گئے اس وقت بس میں پچاس مسافرین سوار تھے درائیور کے حاضر دماغی سے ایک بڑا حفتہ ٹل گیا اور مسافرین نے راحت کے سانس لی بعد ازا مسافرین کو دوسرے بسوں میں سوار کر کے وہاں سے بھیجوا دیا گیا ایسے ہی تازہ در ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹنڈیا ٹی وی تو بنتے ہیں کل سب تکیلے میں خیال رکھیں اللہ حافظ تو آپ منہ واستے حقیش بہترانی حقیش بہترانی حقیش بہترانی من 20% جزای امانوارا بیدیاتی قیدی کی قیدیان استرالی شکرات ہے کسیچای مجھے آراتی کسیچی ہے بشین سلو اچھای زیادی کا سلاسی منتے پر اپنی کانکتی دور شکریمک نکیلا پرور صلاحات کو سلو جنگی کنگی روز باید خورتھر کردی بشین پر شکریم کسیچ کردی کبال کسیچی انطично ویدیو تکسیچو موسیقی موسیقی